تحریک اللبائیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیٹسٹ نیوز کے لیے بابو ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لاس تک ضرور بٹھیں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تھانکس فار مارچنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحریک اللبائیت یا رسول اللہ کی مخلص قیادت میں اپنی ایمانداری حقیقت پسندی اور لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے اور حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈیل نہ کر کے آشکا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے موجود و حکومت میں تحریک اللبائیت کو دبانے اور ختم کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی قائدین پر تشدد سخت سردی میں بغیر بستر کے جیل میں رکھا گیا اور کئی راتوں میں جگا کر رکھا گیا بے بنیاد الزامات لگا کر پہشت گھرد کہا گیا اور غدار بھی کہا گیا مگر عدالتوں میں حکومت کو جرم ثابت کرنے میں اب تک ناکام ہے اب تحریک اللبائیت یا رسول اللہ کے قائدین کو باعزت رہائی ملنے چاہیے تھی جس کے لئے کوششیں ہو رہی ہیں مگر عدالتوں میں جد صاحبان کی غیر آذری اس بات کا ثبوت ہے کہ جد صاحبان علمہ حافظ علمہ حافظ خادم صاحب رزی صاحب کے گرو گرو بیٹھنے سے گھرا رہے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے اور ٹال مٹول سے کام دیا جا رہا ہے تاکہ کوئی نیا پروپوگنڈہ کھڑا کر کے قائدین کو جیلوں میں رکھا جائے اور اس کاملی ثبوت پی ٹی آئی نے دے دی دیا ہے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں ایز آباد والے گھر نے کے کیس کو ری اوپن کرنے کے درخواست دے دی ہے درخواست میں نظر سانے کی استعداد کی گئی ہے یہی نہیں ٹیمرا جو کہ وفا کی حکومت کے ذرے کنٹرول ہے ٹیمرا میں بھی تحریک لبیت یا رسول اللہ کے ایز آباد والے گھر نے کو بنیاد بنا کر نظر سانے کی اپیل کی یاد رہے پہلے سپریم کورٹ میں فیصلہ جاری بھی کر دیا ہے اور اس کے خلاف اب انہوں نے دوبارہ نظر سانے کی اپیل کی ہے صرف اور صرف تحریک لبیت یا رسول اللہ کی قائدین کو ممکن رہائی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت کھل کر سامنے آگئی ہے جو کہ حکومت کی ناکامی کاموں بولتا ثبوت ہے کسی بھی بے گناہ پر ظلم کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے کہر کو دعوت دے رہے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا نبائک 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 یا رسول اللہ تاج دارے قطم نبولت زندہ جات زندہ جات